150 کروڑ روپے آپ جانتے ہیں یہ رقم کتنی بڑی ہوتی ہے کسی کمرے میں رکھتے ہیں تو نوٹوں کی گڑیاں ہی نظر آئیں گی گننے بیٹھ جائیں تو شاید کئی دن بیٹھ جائیں یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش کے کانپور میں ایک ایسے دھن کبیر کے گھر پر چھاپا پڑا ہے جس کے یہاں کروڑوں روپے کیش ملا ہے بات صرف ایک ہی کاروباری کی نہیں ہے کانپور میں دوسرے کاروباری کے گھر پر بھی چھاپا پڑا اس کے پاس بھی دولت کامبار ملا ہے اب جانچ ایجنسیاں یہ جانچ کر رہی ہیں کہ اتنا کیش کہاں سے آیا اور کس کے پاس جانا تھا دیکھئے کالے کبیروں کے گھر پر روپیوں کے دھیر کی ہے رتنگیز رپورٹ اگر آپ کسی بڑے بینک کے افسر نہیں تو یقین مانئے شاید آپ نے اتنے نوٹ ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے ہوں پورا کمرہ نوٹوں سے بھرا ہے علماری میں نوٹوں کے بندل ہے کرپشن کے گنید کا آنکڑا کہاں تک ہے اس کا اتر جاننے کے لیے نوٹ گننے والی مشینوں کو لگایا گیا ہے کیونکہ اتنا روپیہ گننے میں دن نہیں مہینے لگ جائیں گے تصویرے کانپور کی آنند پوری کالنی کی ہے جہاں اتر پردیش کے نامی اتر ویعوسائی پیوز جین کے گھر پر جی ایسٹی انٹیلیجنس کی احمد آباد یونٹ نے ریڈ ماری ریڈ کے دوران جی ایسٹی انٹیلیجنس کے افسروں کو گھر میں نوٹوں کی اتنے بندل ملے جنہیں دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ گئی جی ایسٹی انٹیلیجنس کی ٹیم نے تورنت انکم ٹیکس کو ریڈ کی سوچنا دی مشینوں سے میراثن گینیتی شروع ہوئی پتا چلا کہ کانپور کے اس بلیک بینک میں ڈیل سو کروڑ کا کیش چھپا کر رکھا گیا ہے جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے پورے ڈیل سو کروڑ روپے پیوز جین کا یہ آواز ہے جہاں پر ڈی جی آئی کی ٹیم پہنچی اور جب اس نے پرتال کی تو تمام فرجی دستاویج انوائسز یہاں سے ملے جس کے بعد سگن جاج کی گئی تو ڈیل سو کروڑ روپے یہاں پر نکلے جس کے بعد آئیکر کی ٹیم کانپور کے کبیر پیوز جین کے یہاں سے برامت نوٹوں کی موٹی موٹی گھڑیوں کو گننا کوئی آسان کام نہیں تھا مشینیں نوٹ گنتے گنتے گرم ہو جاتی تھی لیکن گنتی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی مشین کو تھوڑا رسٹ دے کر پھر سے گنتی کی جاتی چھے مشینیں بھی جب نوٹ نہیں گن پائیں تو دو اور مشینیں لائے گئیں لاکھ سے کروڑ کروڑ سے دس کروڑ دس کروڑ سے سو کروڑ اور سو کروڑ سے ڈیل سو کروڑ اتنا پیسہ لے جانے میں انکم ٹیکس اور جی ایسٹی انٹیلیجنس ٹیم کا دم پھول گیا بڑے بڑے بکسیں مگائے گئے اور ان بکسوں کو لے جانے کے لیے کنٹینر پیوز جین کے گھر سے جو جبت کی ہوئی رکم تھی یعنی که ڈیل سو کروڑ روپے اور دھرے دھرے بکسے میں کر کے نکالا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ٹریک کنٹینر کھڑا ہے اس ٹریک کنٹینر میں لے کر کے جو ادھکاری ہے وہ تھوڑ دیر میں ہاں سے روانہ ہوں گے اور بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے لبک سترہ 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 بکسے ہیں جن بکسوں میں پیسہ لے کر کے جائے جائے گا پیوز جین کے گھر سے نوٹ سے بھرا بکس کنٹینر میں شفٹ کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ 23 دسمبر کی صبح سے ہی پیوز جین کے کئی ٹھیکانوں پر ریٹ جاری ہے جس میں کانپور کننوج کے علاوہ ممبئی بھی شامل ہے CBIC یعنی Central Board of Indirect Taxes and Customs کے ادھکش ویویک جوہری کی مطابق یہ ریڈ CBIC کے اتحاس میں اب تک کی سب سے بڑی ریکاوری ہے یہ پایا گیا کہ یہ لوگ بینہ کسی انوائس کے بینہ ایویبل کے یہ مال نکال رہے تھے اور اس میں دو تین پارٹی شامل ہیں سب فیک انوائس تھے اور اس کے ویلیو کو سپریس کیا گیا تاکہ وہ اسی پردھی میں رہے جو نردھارے تیرلاؤ میں اب اس پہ کاریوائی ہو رہی ہے پیوش جین کے گھر اور ویاؤسائک ٹھکانوں پر ریڈ ابھی جاری ہے ممکن ہے ریڈ میں کیش اور پروپٹیز کے کئی سورس کا پتا چلے پہلے کچھ لوگ اس چھاپیماری کو سیاسی رنگ دینے میں بھی جھٹے تھے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر کیش کی ریکاوری نے سب کو شاکڈ کر دیا لیکن چھاپیماری کا دائرہ صرف پیوش جین تک ہی سیمیت نہیں ہے شکھر پان مسالہ گروپ کے کئی ٹھکانوں پر بھی جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی چھاپیماری سوتروں کے مطابق ریڈ کے دوران جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کی ٹیم کو کئی فرضی انوائس ملے یہ شکھر مسالے کی فیکٹری ہے اور سب سے پہلے تین دن پہلے ڈی جی جی آئی نے یہی پر کاروائی شروع کی تھی اور یہ گھٹکا کنگ ہے اس کے ٹھکانے پر یہی پر چھاپا ڈالا گیا تھا اس کے بعد اس کے سپلائروں کے ٹھکانے پر بھی احمد آباد کی جی ایس ٹی نے چھاپا ڈالا ہے اور چھاپے ماری کے دوران جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ جو مسالہ فیکٹری ہے اس میں بینہ ایوے بل کے فرضی انوائس کے جریعے سامان بھیڑا جا رہا تھا فرضی فرموں کے نام پر یہ فرضی انوائس بنایا گئے تھے امیش پاٹھک کانپور ٹی وی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر